اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسی آپ تمام سسٹرز امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سفر کو آسان کریں انشاءاللہ آمین الحمدللہ آپ سب کو ایک نا سسٹرز کیانیڈا کی طرف سے ویلکم کرتی ہوں آج ہمارا دورہ قرآن 2018 کے دے نمبر 29 میں اور انشاءاللہ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سورہ ازداریات سے تو انشاءاللہ ہم بیزن اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لساری افقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقیحنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین الہ آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات يسرا فالمقصمات امرا انما توعدون لصادق وانا الدین لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفک عنه من افک قتل الخراصون الذین هم في غمرة ساهون يسألون ایان يوم الدین يومهم علا النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الَّذِي فتنتم به تستعجلون قسم ان هواوں کی جو اگرد اڑانے والی ہیں پھر پانی سے لدے و بادر اٹھانے والی ہیں پھر صبح پرفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں حق یہ ہے جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے عمال ضرور پیشانی ہے قسم یا متفرق شکلوں والے آسمان کی آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے اور اس سے وہی برگشتہ ہے جو حق سے پھیرا ہوا ہے سورہ اذاریہ مکی سورہ ہے اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سورہ کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ قسم سے ہے اور جواب قسم پہلا کیا تھا کہ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے ہے نا تو عدون کا ورڈ ہے یہاں پر اور اس سے مراد ظاہر وعید ہے قیامت کا وقت ہے عذاب کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ وہ سچی اور جزائے عمال ضرور پیش آنی ہے یعنی یہ ساری جو تمہاری چیزیں چل رہی ہیں جو دنیا بنی ہے اور یہ جو سارا سسٹم ایک چل رہا ہے یہ بے افسد نہیں ہے بلکہ تمہیں یہ چیز فیس کرنی ہے اور جزائے عمال بھی ضرور پیش آنی ہے مارے گئے خیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدھوش ہیں پوچھتے ہیں کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپ آئے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا یہ وہی چیز ہے جس کے لئے تم جلدی مچا رہے تھے جی یہاں پر کہا گیا مارے گئے خیاس و گمان سے حکم لگانے والے کون لوگ ہیں جو ساری زندگی گیس ورک پر کام کرتے رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے کہ ایک زندگی کا اتنا امپورٹن امتحان دے رہے تھے معلوم تھا کہ یہ ایک دن آنا ہے جس دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے گزری بھی زندگی کا حساب ہوگا جو جو نیمتیں اللہ تعالیٰ نے دیں وہ حساب ہوگا پتہ تھا کہ کیا چیز جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائے گی کیا جہنم کی طرف لے جائے گی لیکن کیا کیا کہ اس ایکزام کی پرپریشن کے لیے نہ بک کھولی نہ پیپر پڑھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مارے گئے خیاس و گمان سے حکم لگانے والے کہ وہ بیسیکلی کیا کرے تھے گیس ورک کرے تھے اور اصل میں کیا تھا وہ جہالت میں غرق تھے اور غفرت ان کو چھائی بھی تھی اور اس میں یہ جو ہے کہ اب چکھو مزا اپنے فتنے کا فتنہ کیا تھا کہ اس دنیا میں اتنا لگ گئے اتنا اس کے پیچھے بھاگے کہ قیامت یاد ہی نہیں رہی اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے البتہ متقی لوگ اس روز باغوں چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے کون ہیں یہ جن کے لیے جنت کی خوش خبریاں ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو محسن تھے جو دنیا میں رہے کیسے کہ انہوں نے حق سے زیادہ دیا اپنی اصلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگایا وہ متقی لوگ تھے اور وہ زنباغوں میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے اور جو کچھ ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے تو جنت میں جانے کی شرط یہاں سے کیا پہلتا چلتی ہے تقوی ہے اور احسان کا لیول ہے اللہمہ انی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغینام آمین اللہ ہی آمین اب آگے ان کی کچھ والیٹیز بتائی جائیں گی کہ کون لوگ ہیں اب یہ جو مومن ہے جو مغسن ہے جو متقی اس کا ایک ٹائم ٹیبل یہاں سے آپ کو ملے گا راتوں کو کم ہی سوتے تھے پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے یعنی کہ جب کیا چیزیں سمجھ میں آئی کہ وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں جیتے تھے بلکہ ان کے مال میں مال میں سائل اور محروم لوگوں کے حق ہوتے تھے ان کے وقت میں بھی لوگوں کے حق ہوتے تھے اور جو ہے وہ رات اور وہ بالکل بے فکریں نہیں تھے یعنی کیا یہاں سے دیکھتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے تھے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں کیا تم کو سوچتا نہیں آسمان ہی میں سے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے پس خسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو یعنی آسمان میں کیا ہے انسان کا رزق ہے اور وہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد قیامت ہے حشر نشر ہے محاذبہ ہے یوم جزا و سزا ہے اور بالکل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آسمان سے اترتا ہے اور اس انسان کو خود ہی دھون لیتا ہے جس طرح موت انسان کو دھونتی ہے اس طرح رزق بھی دھونتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائد بھی تمہیں پہنچی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ ناشنا سے لوگ ہیں پھر وہ چکے سے اپنی دھروانوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لاکر مہمانوں کے آگے پیش کیا اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا انہوں نے کہا ڈرئیے نہیں اور اسے ایک دی علم لڑکے کی پیدائش کا مزدہ سنایا یہ سن کر اس کی بیوی چیختی بھی آگے بڑی اور اس نے اپنا مو پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑی بانچ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے ابراہیم نے کہا کہ اے فرستدگانِ الہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکیوی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں جی کیا کہا جا رہے ہیں ان کو حد سے گزر جانے والے پھر ہم نے ان سب کو نکال گیا جو اس بستی میں مومن تھے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہی آتا ہے کہ جو پتھر ان کے اوپر گرائے گئے تھے اس کے اوپر بخائدہ وہ نشان لگے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اسائن تھے وہ پتھر ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ شدید جو تھا وہ زلزلہ جو آیا مطلب ان کو پورا ہلا بھی دیا گیا تھا اور اپسائی ڈاؤن کر دیا گیا تھا کتنا سب گناہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو کتنا یعنی شدید غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اور ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس سے سبخ لینے والے تھے اللہ تعالی نے وہاں پر ایک نشانی دیا کہ اس کے جو ڈیٹسی جو ہے وہی رہ مردار جیسے کہتے ہیں اس کو وہاں رکھ کے اس چیز کو منشن کیا ہے یہ ایک نشانی ہے اور اس سے کرنا کیا تھا عبرت لینا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں آج کہ وہاں پر بھی لوگوں نے پکنک بنانی شروع کر دی اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصدے میں جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فیرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا اور تمہارے لیے نشانی ہے آج میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا اور تمہارے لیے نشانی ہے فمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت پک مزے کر لو مگر اس تنبیح پر بھی انہوں نے اپنے رب کی حکم سے سرطابی کی آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اور ان سب سے پہلے ہم نے نو کی قوم کو حلاق کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہم بار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو پفر رو الالوہ کیا کرو پس دوڑو اللہ کی طرف ہائی لائٹ کر لیجئے اس آیت کو میں تمہارے لیے اس کی طرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں اور نہ بناوں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود میں تمہارے لیے اس کی طرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں یہاں پر دیکھیں کس چیز کی دعوت دی جاری ہے اللہ کی طرف دوڑو کیسے کبھی خوف سے بھاگو کبھی خوشی کے لیے بھاگو یہاں پر رکھ کر میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں ہماری دوڑ کس طرف ہے نمازوں کی طرف دوڑتے ہیں اللہ کو رازی کرنے والے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں نیکی کی جو مواقعیں آتے ہیں opportunities آتی ہیں کیا اسے جلدی سے grab کرتے ہیں یا بس پھر جو ہے بس آہستہ آہستہ ہی جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو دوڑنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے قوت تاپت ہے پھر شوق چاہیے ہوتا ہے پھر خوف ہار نہ جائے ہیں اور پھر مقصد ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی رننگ کر ہے کوئی دوڑ کے مقابلے میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کئی motives ہوتی ہیں جو اس کو دوڑاتے ہیں اور دوڑ انسان نہیں سکتا جب تک کہ اس کی گول واضح نہ ہو تو انسان یعنی جب وہ ففر رو اللہ کرے گا جب اللہ کی طرف دوڑیں گے تو اس میں قوت کیا دے کیا چیز قوت پروائیڈ کرے گی اللہ کے راستے میں دوڑنے کے لیے یہ قرآن وہ طاقت دے گا کس چیز کا شوق اللہ کے راستے میں دوڑوائے گا ہمیں وہ جنت کا شوق ہوگا کس چیز کے خوف سے ہم دوڑیں گے کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے وہ کس چیز کا خوف ہے وہ جہنم کا ہے اور کس مقصد کے لیے دوڑیں گے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے راستوں میں دوڑنے بھاگنے والا بنا دیں آمین یوں ہی ہوتا رہا کہ ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساہر ہے یا مجنون کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں پسین ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ پھیر لو تم پر کچھ معلامت نہیں البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافیہ ہے آپ دیکھیں کہ ہر نیکی کی دعوت دینے والے کو دنیا میں آلویز کہا کہا گیا فنیٹک کہا گیا یعنی جب لوگ ففر رو اللہ کرتے ہیں اللہ کی طرف دورنے لگتے ہیں تو کوئی ان کو مجنون کہنے لگتا ہے کوئی باگل کہہ دیتا ہے کوئی کہتا ہے کیا ہو گیا کیا ایسی ایکسٹریمیس بن گئی ہو کیا ایکسٹریمیزم کی طرف جاری ہو ٹھیک ہے دین کو لو پٹھلکہ ہلکہ لو اتنا ضرورت کیا ہے کہ ہر وقت کی بھاگ دور اسی راستے کی طرف ہے تو کرنا کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم سب اپنی بھاگ دور دیکھیں اور کبھی بھی اس طرح کی باتوں کو کوشش کرنی چاہیے یہ اگنور کر دیں کیونکہ ہر ایک کو یہی کہا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ نیکی کے تو موقع ہوتے ہیں جو کبھی ملتے ہیں کبھی مطلب ایک دفعہ آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آلویز رہیں کرنا کیا ہے کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے کہ جو ساب خون الوالون ہے جو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کر رہے ہیں جو پہلے پہلے اپورجنیٹیز کو اویل کر لیتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بس ٹاپ ہوتا ہے بس پہ آپ ٹائم دیکھ کر نکلے کہ اچھا اتنے بجے بس آئے گی لیکن کچھ ٹائم آگے پیچھے ہو گیا کہ آپ نکلنے میں لیٹ ہو گیا کیا ہوتا ہے کیا بس کھڑی رہتی ہے بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیوئر آپ کو دیکھ بھی لیتا ہے لیکن کبھ اس کا ٹائم آف ہو گیا تو وہ وہاں رکھتا نہیں ہے وہ چلا جاتا ہے تو بلکل ایسے ہی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مواقعے آتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے رکھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں کرنے کا کام گیا ففر ہو اللہ دور دور کے جو ہے وہ ان نیکیوں کو گراب کر لیا جائے اور آگے جو بات کی گئی ہے کہ البتہ نصیحت کرو نصیحت ایمان لانے والوں کے نافع ہے پھر اس میں وی والی اگزامپل کو یاد رکھے کہ اگر ہمارے بچوں کے لیے کوئی چیز فائدہ مند ہے اور بچے وہ چیز کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں تمہاری کیا کرتی ہیں اس کی شیپ ڈیفرنٹ کر کر کے دیتی ہیں کہ کبھی وہ اگر بچے کو دودھ پسند نہیں ہے تو وہ شیگ بنا کے دیں گے آئسکریم دے دیں گے وجہ کیا ہوگی کہ کسی طرح وہ چیز اس کے اندر چلی جائے تو بلکل یہی چیز نصیحت ہے یعنی آپ کا کہا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بس یہی کہا گیا کہ آپ ان کی فکر نہ کریں جو نہیں آرے بلکہ آپ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے کرتے رہیں کیونکہ وہ ان کے لیے نافع ہوگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں میں ان سے کوئی رسط نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ تو خدیر ازاق ہے بڑی قوت والا اور زبردست بس لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسے ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا اس کے لیے یہ جلدی لوگ جلدی نہ مچائیں آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے اچھے یہ جو آیت میں نے بھی پڑھ لی تھی آیت نمبر پیفٹی سے یہ بڑی ہی یعنی کامن آیتوں میں سے آتی ہے آپ اسے ہائلائٹ بھی کریں گے اور یہ ہماری مقصد زندگی بتاتی ہے کہ کیا ہے کہ اللہ اسمہ تعالیہ کہتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا کس چیز کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں آپ دیکھیں کہ بندگی کیا ہوتی ہے عبادت کیا ہوتی ہے جب ہم ان آیتوں کو لیتے ہیں تو ہمیں شاید لگتا ہے کہ بسے ایک مومن کا کام کیا ہے کہ وہ جانمان مسلح پکڑ لے اور بس وہ نمازیں پڑھتا رہے وہ قرآن پڑھتا رہے وہ روزے رکھتا رہے وہ وظائف کرے یہ ہے لیا عبدون کا مقصد حالانکہ لیا عبدون کا کیا مطلب ہوتا ہے لیا عرفون اللہ کی حقیقت کو پہچانو ہے نا وما قدر اللہ حق قدری والی جب بات تو کیونکہ لوگوں نے حق ہی نہیں پہچانا اللہ کا تو اسی لئے ان کو ایسی قدر ہی نہیں آئی اور پھر یہ جو لیا عبدون ہے اس کے میننگ کیا بنتے ہیں کہ وہ کسی اور کے آگے جھکنے والے نہ ہو اللہ کے آگے کسی اور کے آگے نہ جھکیں اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دینا جو رب کی مرضی ہے وہ میری مرضی بن جائے کسی اور کی پرستش کسی کی اطاعت کوئی میری نظروں میں اللہ سے بڑھانا ہو کسی دوسرے کے کام کرنے والی میں نہ ہو کسی اور کی طرف بھاگنے والی میں نہ ہو بلکہ کیا ہے لیا عبدون اور پھر آپ دیکھیں کہ مومن کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی تو سونا بھی بادت بن جاتا ہے کھانا بھی بادت بن جاتا ہے ہم سب ماں ہیں اگر ہم گھر میں بیٹھے اپنی زمداریوں کو پورا کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں پھر ہم کھانے بنا رہے ہیں پھر ہم اللہ کے راستے کے کام کر رہے ہیں جو میں ہمارے پر اس وقت بچ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیا بن جاتی ہیں عبادت بن جاتی ہیں اور پھر اسی طرح ہمیں بتائے گے کہ اگر کوئی بھی کام سننا طریقہ سے کیا جا رہا ہے ایک مومن جب وہ رات میں باوضو سوتا ہے سونے کے اسکار پر پڑھ لیتا ہے اور پھر کیا وہ سو گیا تو اس کا سونا بھی عبادت بن گیا سبحان اللہ و بی حمدی ہے تو مقصد کیا ہے جو ہمارا مقصد حیات ہے وہ کیا ہے کہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں صرف اس سے مراد نماز روزہ و تذبیحات نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیں اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیں الحمدلللہ یہاں پہ سورہ داریات مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ سورہ اکتور پہ چلیں گے اب آپ دیکھیں کہ بلکل چھوٹی چھوٹی صورتیں ہو گئی ہیں ٹوئنٹی سیون پارا آج ہم شروع کر لیا ہم نے اور ہمارا سفر بس اب تھوڑا سے ہی رہ گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائیں جتنا بھی ٹائم رہ گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دیں آمی سورہ اب تور اس میں ہم دیکھیں گے دل کو ہلا دینے والی سورہ آزمہ سے ہے تور سبس پہاڑ کو کہتے ہیں یہاں مراد وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ کو شریعت ملی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والتور وکتاب مستور فی رقم منشور والبیت المعمور پسر میں تور کی ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے اور آباد بھر کی اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واپتے ہونے والا ہے جسے کوئی دفعہ کرنے والا نہیں اور وہ اس روز واپتے ہوگا جب آسمان بری طرح ڈکمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے ذرا imagination میں تو لے کر آئیے کہ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن پر جو نقصہ کھینچ رہے ہیں کبھی پہاڑوں کو دیکھے کہ ایسی مضبوطی سے قائم ہے جمعے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں آسمان بری طرح ڈکمگائے گا اور دوسری بات کیا ہوگی کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے تباہی ہے اس روز جو پلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے تو پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں یعنی جو نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آج کے دور کی بات کریں تو دعائی دین جو ہیں ان کے موں سے جب آخر جنت دوزخ کی باتیں سنتے ہیں تو اس کا مزاق پڑھاتے ہیں اور کھیل تفریم اس کو اڑا دیتے ہیں جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے جلا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹھایا کرتے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے کہ تمہیں سوچ نہیں رہا ہے جاؤ اب جلسوس کے اندر تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یقصان ہے تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے اللہم اللہ تجعلنا منہم اللہم جرنا من النار متقی لوگ وہاں باغو اور نیمتوں میں ہوں گے لطف لے رحم ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان عمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو وہ آمنے سامنے بچے تختوں پر تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں واری ہوریں ان سے بیعہ دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان وہ ان کے نقش قدم پر چری ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھٹا ان کو نہ دیں گے سبحان اللہ دیکھیں جو یہاں جو کہا گیا کہ جنت کی جو نیمتیں بتائی گئے ہیں کہ اس میں پہلے چیز کہا تھی کہ کھاؤ پیوں مزے سے تو جو مزے سے کا مطلب کیا ہے کہ جنت میں انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ بغیر محنت مشقت کے مل رہا ہے اس کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس کی پسند کے این مطابق ہے اس پر اسے کچھ خرش نہیں کرنا پڑا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو کھانے کی بڑھ چیزیں ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ایک ٹائم کے بعد کچھ رسٹکشنز لگ جاتی ہیں کہ بیمار ہو جائیں گے اب یہ ڈائی بیٹیز ہو گئی اب پتہ چلا کہ ہائی بلڈ پریشر ہے تو بہت سائی چیزوں کے پر ہیز ہو جاتے ہیں کچھ نہ بھی ہو تو یہی فکر لگ جاتی ہے کہ موٹے ہو جائیں گے لیکن جنت کی نیمتیں اتنی خوبصورت ہیں اتنی زبردست ہیں کہ وہاں ایسے کوئی ڈر نہیں ہوگا جو جتنا چاہو کھاؤ پیو مزے کرو تو وہ والا کونسپ یہاں مل رہا ہے مگر یہ کس کے لیے ہوگا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر کہا ہے کہ یہ پورا مطلب قرآن الحمدللہ پرنٹی سیونت پارے پر آگئے ہیں مگر کہیں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ بس جو تم وہ جو خواہشیں کرتے تھے وہ جو بس تم دعائیں کرتے تھے اس کی وجہ سے تم جنت میں جا رہے ہو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی منشن کرتے ہیں کہ ان عامال کے سلے میں جو تم کرتے تھے اس کے بدلے میں تو میں یہ جنت مل رہی ہے اور اس میں پھر یہی چیز ہمیں ذہن میں رکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا ففر روی اللہ جنہوں نے ففر روی اللہ کیا ہے دنیا میں اللہ کی طرف بھاگے اللہ سے نہیں بھاگے اللہ کی طرف بھاگے ان کے لیے یہ نیمتیں ہیں اور پھر وہاں پہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نقشہ کھیج ہے بڑا ریلیکس محول ہے اور فیملی کو بھی وہاں پر ملا دیا جائے گا ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوش جس چیز کا بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیئے چلے جائیں گے پہلے اس چیز کو دیکھ لیتا ہے یہ کہ ہر شخص اپنے قصب کے عوض رہن ہے اور رہن یعنی کہ جس کو جتنی دنے رہن کو سمجھتے رہن کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ اس کسی سے کچھ خرض لے اور خرض دینے والا اپنے حق کی ادائیگی کے لیے زمانت کے طور پر اس کی کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ لے تو جب تک وہ خرض ادا نہ کر دے اس وقت تک وہ اس کے پاس ایزا رہن رہ رہی ہوتی ہے انہوں سے ضرب کی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے انسان کو جو سرو سامان جو طاقتیں جو صلاحیتیں یعنی جتنی بھی نعمتیں دنیا میں دی ہیں اصل میں وہ کیا ہے وہ ایک قرض ہے اور اس قرض کی زمانت کے طور پر اللہ تعالی نے بندے کا نفس اپنے پاس رہن رکھ لیا ہے اور بندہ اس سرو سامان اور ان قوتوں اور اختیارات کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ نیکیاں کمائے گا اور اس سے کیا ہوتا جائے گا اس کا قرض ادا ہوتا چلا جائے گا یعنی جس کو نعمتیں بڑی ملیں اسے قیمت بھی اتنی زیادہ دینی ہوگی اور ہر نعمت ایک آزمائش ہے تو اللہ سبحانہ تعالی سے پہلے تو وہ نعمتیں مانگی ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائیں اور پھر جنتی جو جتنی زیادہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں یوں سمجھ گئے اپنے آسان ورڈز میں اتنی زیادہ ہمیں شاید مورگیجز دینی پڑیں گی ان کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے اب آگے کہ ہم ان کو ہر طرح کی پھل اور گوش اور جس چیز کا ملکہ جی جائے گا خوب بھی جلے جائیں گے وہاں وہ دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ نہ یا وہ گوئی ہوگی اور نہ بدکاری اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دورتے پھرتے ہوں گے جو انہی کے لئے مخصوص ہیں سبحان اللہ غلمان غلمان کا جو ہے وہ کونسپ یہاں پر ملتا ہے یعنی کہ کون ہیں یہ جو جنت والوں کے خادم ہیں تو ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ لڑکے ہوں گے جو جنت میں ان کی خدمت کے لئے مخصوص ہوں گے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی یعنی سبحان اللہ جو وہاں کے جو ان کی خدمت دار ہیں وہ بھی اتنے خوبصورت ہیں یہ لوگ آپس میں دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے اب وہاں باتیں ہو رہی ہیں جیسے آپ سمجھیں کہ ایک سٹنگ ہے لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اب گفتو گوری اچھا سنائیں بھئی کیسے رہے کیا کرتے تھے دنیا میں تو اب وہ دیکھیں کہ کیا اصول بتائیں گے جو جنتی وہاں پہنچے ہیں وہ کیسے پہنچے وہ کیا بتا رہے ہیں یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے جی اللہ اکبرو کبیرہ آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں لیکھے کہ انسان کی اصل کہاں ہوتی ہے اپنے گھر والوں میں کھلتی ہے باہر تو ہم بہت کچھ پر تین کر سکتے ہیں لیکن ہم دوسرے کیا ہوتے ہیں یہ ہمیں گھر میں ہی پتا چل رہا ہوتے ہیں اب جن جنتی لوگوں کا کرائیٹیریہ بتایا جا رہا ہے یعنی وہ جو جنت میں پہنچے کیسے کہ وہ دنیا میں مگر نہیں تھے یعنی ان کو صرف دنیا دنیا کی فکر نہیں تھی بلکہ ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ان سے ناراضگی کا سبب بن جائے اور وہ کیا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت پہنچے ہیں جو اپنے گھر والوں میں ڈڑھتے میں زندگی گزارتے تھے جن کے اندر تقوی ہے کہ وہ جہانم سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے اور اسی طرح جو ہے وہ جہانم سے بچنے کی دعائیں اپنی فیملی کے لئے دعائیں تو یہ ایک محسن کا اور مومن کا ایک کیاریکٹر ہے جو ففر رو اللہ کرتا ہے تو ففر رو اللہ کرنے والا پھر بلکل وہ دھوڑی ہو جاتا ہے غافل دھوڑی ہو جاتا ہے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ففر رو اللہ بھی کر رہے ہیں اللہ کی طرف بھی دوڑ رہے ہیں پھر وہ اپنے گھر میں جب ٹائم گزار رہے ہیں تو وہ ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں دوسروں کے حقوق دے رہا ہے کیونکہ اس کو اپنی جنت کی فکر ہے اور ساتھ میں وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ اور اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنوع ہو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہیں جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لئے کہتی ہیں یا وہ حقیقت یہ یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گر لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے کیا ان کے پاس کوئی سیڑی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لے لیتے ہیں ان میں سے جس نے سنگن لی وہ لائے کوئی کھلی دلیل کیا اللہ کے لیے ہیں تو بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے کیا تم ان سے کوئی عجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی بھی چٹی کے بوش تلے دبے جاتے ہیں کیا ان کے پاس غیب حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اگر بات یہ ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو تم ہماری نگاہ میں ہو تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح کرو اور رات کو بھی اس کی تذبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی تو یہاں پر پھر اگین اللہ کی تذبیح کرنے کا جو ہے وہ نبی کنیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور ہم بھی یہاں پر کر لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقی ہی و رضا نفسی ہی و زینت عرشی ہی و مداد کلیماتی ہی آمین الحمدللہ سورہ النجم سورہ النجم کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اس کی جب آیتیں سجدہ آئیں گی جب وہ آئیں تھی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے تو تمام یعنی کہ وہ اتنا زبردست ایک تمام لوگوں پر اس کا اثر ہوا تھا کہ آپ کی محفل میں جو کافر مومن جو لوگ بھی سن رہے تھے جو آم موجود تھے وہ سجدے میں چلے گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا بَالَّسْوَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا پسم اتارے کی جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا یہ تو ایک بہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اسے زبردست قبوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آنکھ ہڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا یہ کس کی بات ہو رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی پھر قریب آیا اور اوپر مولق ہو گیا یہاں تک کے دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی ریزر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک مرتبہ پھر اس نے صدرت المنتحہ کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوہ ہے یہاں پہ بہی بہی بات ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو دفعہ جبرائیل کو علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جبرائیل کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو تھے یہ عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں حدیث کے اس کو صدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا نگاہ نا چند ہی آئی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میراج کا بھی ذکر ہے کیونکہ جب میراج پر آپ کو لے جائے گیا تھا تو پھر وہاں پہ یہ والی ہے کہ آپ نے وہاں پہ کئی نشانیاں دیکھی تھیں اب ذرا بتاؤ کہ ہم نے تم نے کبھی اصلاحات اور اس عزہ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ بھی غور نہیں کیا کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے یہ تو بھڑی دھانلی کی تخصیم ہوئی دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے آسمانوں میں کتنے ہی فرشتیں موجود ہیں ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض دار سننا چاہے اور اس کو پسند کرے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے کام سے موصوم کرتے ہیں حالانکہ اس ماملے کا کوئی علم انہ حاصل نہیں ہے وہ محض گمال زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے یہ تیرا رب ہی پھٹ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کی عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزہ سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا اب کون ہیں یہ لوگ جن کو جزہ ملے گی کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے خبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں اللہ یہ کہ کچھ خصور ان سے سرزد ہو جائیں بلہ شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے جی اب ان کی کچھ پوالیٹیز بتائی جائے ہیں کون لوگ ہیں جو کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی جزہ دیں گے ایک تو یہ کہ جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے گناہوں سے بچتے ہیں یعنی کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فواہش اور قبیح افعال میں کیا آتے ہیں فواہش آتے ہیں کہ کوئی بھی یعنی ایسے کام گندی سوچ گندی چیزیں اس طرح کی دیکھنا کسی چیز کے کوئی ایسی ماغیزینز کا دیکھ لینا یا کوئی ایسے کام بہدہ باتیں کرنا یہ سب قبیح افعال میں آتے ہیں تو وہ جو جننتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان سے کہ وہ نہ صرف بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ اور ہر طرح کے جو فواہش ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں سوائے یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے لمن کورڈا ہے لمن کورڈا ہے چھوٹا کرنا ٹنگ سلپ ہوئی کوئی چھوٹا گناہ اور اگر قبائر اور فواہش سے بچیں گے تو یہ جو چھوٹے گناہ اگر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پہدا کیا اور تم اپنی ماں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتاتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ تو تمہیں جانتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم کچھ بھی بن جائیں کچھ بھی بتائیں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں لیکن اصلیت ہماری کون جانتا ہے وہ رب جانتا ہے اور کب سے جانتا ہے جب ہی ہم اپنے ماں کے پیٹوں میں ہی تھے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو رائے خدا سے پھیر گیا اور تھوڑا سا دے کر رو گیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی جس نے وفا کا حق ادا کر دیا سبحان اللہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وآلہ وسلم نے ہر تھوڑے دیر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ہر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مختلف آروں میں ہم نے ریکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وآلہ وسلم بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو اور ابھی یہاں جو ان کا بڑا زبردس انٹرڈکشن کیا ہوا کہ ابراہیم اللذی وفا کہ ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے کہ جو ان کو اللہ سبحانہ وآلہ نے حکم دیا جو بھی کرنے کو کہا انہوں نے کسی بھی چیز میں نو نہیں کیا بلکہ خود کو کیا کر دیا ہے سرندر کر دیا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وآلہ نے ان کو اتنا خوبصورت ٹائٹل دیا یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جی آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین باروں سے یہ آئتیں ہمیں بار بار رمائنڈر کے طور پر آ رہی ہیں تو میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمیں یقین آ گیا ہے کہ کل وہاں ہماری ہلپ کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوگا دنیا میں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا مدد کر دیتے ہیں لیکن وہاں کوئی نہیں ہے اپنے اپنے بوجھ خود اٹھانے اپنے اپنے لگجز خود اٹھانے ہم نے نا تو جیسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ اکیلے ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت کیر کرتے ہیں کہ کوئی زیادہ سامان نہ ہو کوئی ایسے زیادہ چیزیں نہ ہو جس میں آپ ٹرابل میں نہ آئیں تو بلکل ایسے ہی اس دنیا سے جانا ہے کہ جب دنیا سے ہم اپنے لگجز لے کر جا رہے ہیں آخرت کی بیلٹ پر جنہیں رکھنے والے ان میں بہت احتیاط کے ساتھ کہ اس کے اندر کیا ہم لے کے جا رہے ہیں اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی کہ اس نے سعی کی ہے پہلی بات تو اس آیت کے اوپر یہ دیکھنا ہے اپنی کوششوں کا رخ دیکھنا ہے میری کوششیں کہاں ہیں سعی اراد کوشش نا کام کسی بھی کام کرنے جو بھی انسان کوشش کرتا ہے جو بھاگ دور کر رہا ہے جو مہنت کر رہا ہے تو یہاں سے اپنے آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کی انسان کے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی کہ اس نے سعی کی جس کی کہ اس نے کوشش کی یعنی کل وہاں پہ کیا ہوگا ہر انسان اپنے عمل کا بدلہ اپنے عمل کا پھل پالے گا کوئی دوسرا اس کا نہیں لے سکے گا ٹھیک ہے اور ایک اور یہاں سے بڑا خوبصورت اصول نکلتا ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی جنہیں ہم سے صرف سعی مانگی ہے ریزالس نہیں مانگے ہے نا کیا ہے آپ دیکھیں کہ ہر لیول پر دیکھیں جب ہم قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک حدیث ہے جو کہ مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے خاص کے جب قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہوتی ہے کہ اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کے ماہر ہیں جو اچھا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں جو قرآن کے ماہر ہیں وہ کل مقرر فرشتوں کی صف میں ہوں گے لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کے لئے دو راجر ہیں ہے نا تو یہ نہیں ون ون سچویشن ہے ایک کام شروع کیا کوشش کی سٹارٹ کر دی کام شروع کر دیا بس اس کا ریزلٹ مل جائے گا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حصول بلکل مختلف ہیں دنیا ہمارا کیا ریکھتی ہے ریزلٹ دیکھتی ہے کسی بچے نے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں بہت سٹراغل کرتے ہیں پوری پوری راتیں جاگ کر پڑتے ہیں لیکن ان کے ریزلٹس بس ٹھیک ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے آگیا اور ایسے لوگ ہیں جو کوئی بہت محنت بھی نہیں کی انہوں نے بہت چند دن بس بیٹھ کے پڑھا اور وہ زبردست فلایم کلر سے پاس ہو گئے تو یہ تو حصول ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے راستے میں دیکھتا ہے تو وہ ہماری کوشش دیکھتا ہے کوشش کے ایکارڈنگ ہمیں ریوارڈ دے دیتا ہے کہ ہم نے محنت کی تھی ہم نے کوشش کی تھی ہو سکتا ہے پورا نہیں کر پائے یعنی ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور دل میں اب محبت آ رہی ہے اور ہم سب سوچ رہے ہوں گے جیسے ہم نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ ہم اپنا کورس بھی ایک اناؤنس کر رہے ہیں انشاءاللہ آفٹر دورہ خوران سپٹیمبر سے تو دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کریں نہ کریں پتہ نہیں کیا ہو پتہ نہیں ہم کر بھی پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اچھا تین دن کی کمیٹمنٹ کرنی پڑے گی اچھا اتنا اتنا روز پڑھنا پڑے گا زہن میں شیطان کئی چیزیں ڈال رہا ہوگا لیکن اگر ہم اس چیز کو ایسے دیکھیں کہ اکھر میں کمیٹ کر لیتی ہوں ہمیں جڑ جاتے ہوں تو میری کوشش تو شروع ہو گئی اور اس راستے میں انشاءاللہ اگر موت بھی آ گئی زندگی کی مولت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے ہم نے کوشش شروع کر دی ہم نے دیکھ لیا تھا ہم نے ایفرٹ شروع کر دی گا اور پورا قرآن ہمیں باہر پر یہی بتاتا رہا کہ اگر کوئی دنیا کی کھیتی لیت کے لیے کام کر رہے اللہ تعالیٰ دنیا کی کھیتی بڑھا دیں گے آخرت کے لیے کام کر رہے تو دنیا تو ویسے ہی ملے گی آخرت کی کھیتی بھی بڑھے گی اور دنیا بھی ساتھ ساتھ آ جائے گی وَإِنَّسَعْيَهُ سَوْفَيُرَا اور یہ کہ اس کی صحیح اس کی صحیح انقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی سبحان اللہ کیا کریں پھر اپنی کوششوں کا روح دیکھتے ہیں آپ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں مائی بلیجر کوئی ایفرٹس آ کوئی کام آئے سب سے پہرے میں آگے بڑھ کر لینے والی بن جاؤں اور پھر کیونکہ اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں کل وہ کوششیں دیکھیں گے آپ دیکھیں ابھی جہاں پر ہم جن ملکوں میں بیٹھے ہیں جن جگہوں پر بیٹھے ہیں بہت سی چیزوں میں ہمارے ہاتھ بندے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں ہم بہت ساری چیزوں پر کام پرمائز کر رہے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایفرٹس ہم ڈال رہے ہیں آج ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جاہے ہم ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک واک میں چلے جاتے ہیں ایک مسلمان اپنا رول کہ وہ ایک رول موڈل ہے وہاں پر وہ ایک اس کا مارک آف آئیڈنٹیفکیشن ہے اور وہ اس کے اندر جا کر کہیں کسی جگہ پر کھڑی ہے تو آج ظاہرے حالات ایسے ہیں ہو سکتا ہے بہت اچھے نہ ہو فیور میں نہیں ہے لیکن کل جب دس دین کو انہیں جگہوں سے عروج ہوگا یاد کوئی بہتری آئے گی تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری چونچی اتنی تھی ہم یہی ایفرٹس کر سکتے تھے ہم نے کی ہی بس اللہ اسے قبول کر رہا اور وہ بنیادوں میں ہمارا حصہ ڈال جائے گا کہ ہم نے وہ کوشش کی ہم اپنی نسلوں کے لیے راستے ہموار کرنے کی کوشش کی ہم نے جن کو ہم اپنے اولادوں کو اپنے بچوں کو ان جگہوں پر لے کر آئے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اپنا حصہ ڈالیں ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑا چینج نظر نہ آئے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بہت سے ریزرز نہ لا سکیں لیکن کم از کم ہماری کوششیں اللہ کیا لکھ لی جائیں گی کہ ہم نے ان سرزمین پر اللہ کے نام بلند کرنے کی کوشش کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق خطا فرمائے اور جو بھی ہم ٹوٹی پوٹی کوششیں کر رہے ہیں اس کو قبولیت کے درجے پر لے لیں آمین اور یہ کہ آخر پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے اور یہ کہ اسی نے حسایا اور اسی نے رولایا خوشی اور غم دونوں کیا ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ب Straße اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی ابھی ابھی میں آپ دیکھیں کہ کتنی موتوں کا ذکر ہم سن رہے ہیں کہ کسی کی جو ہے وہ زندگی کا وقت پورا ہو گیا تو یہی اللہ تعالیٰ کا ایک انٹروڈکشن ہے کہ اس نے موت دی اسی نے زندگی بخشی اور یہ کہ اسی نے نر اور ماتتا boosting کا جوڑہ پیدا کیا ایک بون سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائداد بخشی اور یہ کہ وہی شعرہ کا رب ہے کیا ہے شعرہ آسمان کا روشن ستارہ جس کا کیا کرتے تھے مشرقین مکہ نا اس کو پوجا کرتے تھے تو اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو اس کو پوچھتے ہو حالانکہ اس کا رب بھی وہ اللہ ہی ہے سبحان اللہ اور یہ کہ اس نے آدھے اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا اور اس سے پہلے قوم نو کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ اندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن عمتوں میں تو شک کرے گا یہ ایک تنبیہ ہے پہلے سے آئیوی تنبیہات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تاجب کرتے ہو ہستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گاہ بجا کر انہیں ٹالتے ہو جھگ جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ یہ آیتیں سجدہ ہیں انشاءاللہ یہاں پر ہم سجدہ بھی کریں گے جی اب اس میں دیکھیں کہ کیا کہا گیا ہے یہاں پر جو بات کی کیا یہی وہ باتیں جن پر تم اظہار تاجب کرتے ہو ہستے ہو اور روتے نہیں ہو یعنی سوچتے نہیں ہو کہ کیا معاملات آنے والے ہیں وہ گھڑی آنے والی ہے وہ قیامت آنے والی ہے اور جب کبھی اندر سے نفس کچھ کچوکے لگاتا ہے جب کبھی ڈر لگتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو اس سوچ کو اس کو دبانے کے لیے انٹرٹینمنٹ کی طرف چلے جاتے ہو بجا کر انہیں ٹال دیتے ہو تو جھب جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ الحمدللہ یہاں پر سورہ نجم پوری ہوتی ہے سورہ القمر ہم شروع کریں گے اس سورہ کے اندر شکر قمر کا واقعہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ تھا کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ ایک انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاند جو تھا وہ دو ٹکڑے ہو گیا ہو گیا تھا تو اب انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں قیامت کی گھڑی خلیب آ گئی اور چاند پھڑ گیا مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں مو موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی ہی پیروی کی ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے ان لوگوں کے سامنے پچھلے قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سا مانبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو جس روز پکارنے والا اس سخت ناغوار چیز کی طرف پکارے گا لوگ سہمی بھی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ گویا وہ بکھری بھی ٹڈیاں ہیں اور پکارنے والے ایک ہی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے جی قیامت کے دن کا نقصہ کھیچا جا رہے اور بتایا جا رہے کہ وہ دن کس طرح ہوگا لوگ نکل نکل کے بھاگ رہے ہوں گے آنکھیں سہمی بھی ہوں گی معلوم نہیں ہوگا ہمارے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں اور سوچیں کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ نکل نکل کر ان سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر وہاں پر جمع ہو رہے ہوں گے نظروں میں ندامت ہوگی اور وہ پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہیں خبراہت نظر آرہی ہے اس معاملے میں اور پھر آگے کیا اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے ان سے پہلے نوک اچھا یہ دن کن کے لئے کٹھن ہوگا جنہوں نے اس دن کے آنے کی تیاری نہیں کی تھی کہنا جو کیا کرتے تھے جو ففر رو اللہ نہیں کرتے تھے اچھا وہاں پہ دیکھیں اللہ کی طرف دوڑو اور کل خیامت کے دن کی آرہے آٹوماتیکل ہم دوڑ رہے ہیں اس آواز لگانے والے کی طرف دوڑ رہے ہیں میدانِ حشر میں جا رہے ہیں جبکہ دنیا میں تو بھی ہمارے پاس چوائز دی گئی ہے کہ تم دوڑو تمہیں یہ کام کرنا ہے شوف سے دوڑو خوف سے دوڑو لیکن دوڑو مگر آج اگر نہیں کرے ہو تو کل کیا ہوگا کل تو کرنا ہی پڑے گا خود سے اس سے پہلے نوک یہ غوم جھٹلا چکی انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لئے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا اور نوک کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا تھا یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی دیکھیں کہ آپ کیا بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی نگرانی میں ہونے والے کام ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور نو علیہ السلام کی کیا گئی ناقدری کی لوگوں نے ساڑھے نو سو سال کی دعوت اللہ ہوت پر یعنی انسان سوچے بھی تو اس کی عقل دنگ رہ جائے کہ کیا ساڑھے نو سو سال تک وہ اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں لیکن کوئی خدردان نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی لیکن اللہ نے پھر ان کی قدر کی اور ان لوگوں کو برباد کر دیا جو کہ حضرت نو علیہ السلام کی ناقدری کرنے والے تھے اس کشتی کو ہم نے نشانی بنا کر چھوڑ دیا پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیحات ہم نے اس قرآن کو نصیحت کیلئے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا یعنی کیا ہے کہ نصیحت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تو کوئی بھی کام جب ہم قرآن ونے مجید پڑھنے بیٹھتے ہیں ہو سکتے ہیں ہم ترجمہ یاد کریں تو ہمیں کچھ مشکل لگے تو فوراں اس آیت کو سامنے رکھنا چاہئے اگر ہم کچھ حفظ کرنا چاہے ہیں اور شروع میں وہ جو فکر لگ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس آیت پر کیونکہ یہ اللہ کی کہیوی بات ہے اور اللہ نے بہت زور دے کر کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے بس کرنا کیا اس سے نصیحت لینی ہے آج میں چھٹلایا تو دیکھ لو گے کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات آئین نمبر نائنٹین ہم نے ایک پہہم نہوست کے دن سخت توفانی ہواوں پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکڑے وے خجور کے تنے ہوں بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلہ آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہت گئے ہیں ہم بہت گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کل ہی نے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے ہم اوٹنی کو ان کے لئے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اوٹنی کے درمیان تخصیم ہوگا اور ہر ایک اپنے اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اوٹنی کو مار ڈالا پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ بارے والے کی رونڈی بھی بار کی طرح بھوس ہو کر رہ گئے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لئے آسان ذریعہ بنا دیا ہے اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا لود کی قوم نے تنبیہات کو چھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی صرف لود کے گھر والے اس سے محفوظ رہے ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا یہ جزا ہم دیتے ہیں اور اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے یعنی شکر گزار لوگ بچا لیے جاتے ہیں لود نے اپنے قوم کے لوگوں کو ہماری پکر سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکول سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے پھر انہوں نے اپنے مہمانوں کی افاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں مون دی کہ چکھو اب میری عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ صبح و صبح رہی ہے کٹ العذاب نے ان کو آ لیا چکھو مذاب میری عذاب کا اور میری تنبیہات کا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کیا ہم سب اس کے اوپر کوئی جواب دے رہے ہیں اپنے آپ کو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ جی اللہ سبحانہ تعالی ہم اس سے نصیحت لیں گے انشاءاللہ تعالی اور آل فیرون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لئے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایک مضبوط جتھا ہے اپنا بچاؤ کر لیں گے انقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے بلکہ ان سے نمٹنے کے لئے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تغسات ہے یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط رہنی میں مقتلع ہیں اور ان کی اقل ماری گئی ہے جس روز یہ موں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ جی دیکھئے پیچھے قوموں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں کیا بتایا کہ جو پچھلی قومیں آئیں کتنی زبردست قومیں تھیں جب ہم نے شروع سے ہم ان کی ڈیٹیلز پڑھتے آ رہے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی لیکن جب انہوں نے ناشکری کی اللہ کی انہی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگ گئے تو اللہ تعالی نے کیا کیا ان کو ختم کر دیا کیونکہ ایسی قوم میں پھر کیا جاتی ہے اللہ کی نظر میں کچرائیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئی اللہ نے انہیں ختم کر دیا اور یہاں جو بات بتائی جاری ہے کہ وہ تو کوئی عذاب نہیں تھا اصل تو وہ قیامت کا عذاب ہے جس جو کہ انہیں بھگتنا ہے ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی اور ہمارا حکم بس ایک حکومی ہوتا ہے اور پلک جب پکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے تم جیسے بہت سو کو ہم حلا کر چکے ہیں پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے اللہ رب العزت کے جو ریکارڈ کیپنگز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چوٹی بڑی بات جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے لکھی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں موجود ہے کوئی اسے ڈنائے نہیں کر سکتا باقی سسٹرز بھی پریز لکھ کر بتائیے کہ آپ سب کو آواز آ رہی ہے یا کچھ سسٹرز کو آ رہی ہے اور کچھ کو نہیں آ رہی ہے اچھا دوبارہ کسی میں مجھے لگا لکھتا تھا اوکے جیگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نافر مانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے زی اقتدار بادشاہ کے قریب پھر وہی ان کا انجام کے جو متقی ہیں ان کے لئے کیا رکھا اللہ تعالی نے باغ اور نہریں سبحان اللہ اس کے بعد بہت خوبصورت سورہ سورہ الرحمن اور ہم جانتے ہیں سورہ الرحمن جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے پوری سورہ میں اللہ کی نیمتوں کو پکچرائز کرائے جائے گا پوری سورہ میں ہم اللہ کی نیمتوں کو دیکھیں گے سورہ کا جو تھیم ہے وہ تدبر ہے کہ اللہ تعالی کی جو نیمتیں ہمارے آس پاس ہیں جو اللہ تعالی نے پوری کائنات میں بھکی رہی ہیں انسانوں کے اندر دی ہیں اس سے کیا کرنا ہے اس کے پر تدبر کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی تلاوت کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے پر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والأرض ودعاها للأنام فيها فاقهة والنخل ذات الأکمام والحب ذو العصف والريحان فبئی آلائی ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم اور بہت خوبصورت سورہ بھی ہے اس کے اپنے میسیج بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ آج کل اس بات کے اوپر ریسرچز ہو رہی ہیں کہ اس کی آپ کی ہلتھ کے اوپر بہت اچھے بینفٹ ہوتے ہیں اگر ہم اس سورہ کی تلاوت کو صرف سنیں جسے کبھی رلاکس ہوں اور بیٹھ کر اس کی تلاوت سنیں انشاءاللہ آپ بہت اچھی اپنے اندر فیل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن علم القرآن رحمن اس نے قرآن کی تعلیم دی اسی دن انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا جی سبحان اللہ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ پوری سورہ میں ہمیں اللہ تعالی کی رحمانیت اس میں نظر آئے گی اور یہاں کیا ہے قرآن کیا ہے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا رحم ہے جو اس نے انسانیت پر کیا کہ الرحمن اللہ تعالی نے اپنی quality لائے الرحمن اور پھر کیا کہا علم القرآن جس نے قرآن سکھا دیا قرآن کی تعلیم دے دی کہ وہ رب کتنا مہربان ہے اپنی مخلوق پر کہ اس نے اس دنیا میں ان کو ایسے بھٹکنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ کیا کیا ہے قرآن کا نور دے کر بھیجا کہ جس کی روشنی میں وہ اپنا راستہ اختیار کر سکتے ہیں فلا کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا رحم اللہ تعالی کا وہ کیا تھا کہ اللہ نے بولنا سکھایا سبحان اللہ اللہ تعالی نے کیا کیا ہے کہ رحمان کے ایک اور quality کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ انسان کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک دولو اور ترازوں میں ڈنڈی نہ مارو یعنی دنیا میں بانت عدل اور میزان کے ساتھ اور میزان کا یا تعلق ہر چیز دے عدل جن آپ طول میں بھی ہے ذمہ داریوں میں میزان پوری کائنات عدل کا جو ہے وہ بڑا زبردست یعنی کہ ایک بیلنس جو ہے عدل سے کہہ لیں گے بیلنس مراد لیں گے کہ ایک زبردست جو ہے وہ بیلنس ہمیں اس پوری کائنات میں دیکھتا ہے تو تم میزان میں خلل نہ ڈالو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک دولو اور ترازوں میں ڈنڈی نہ مارو زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا اس میں ہر طرح کے بکسرت لذیذ پھل ہیں خجور کے درخت ہیں اور جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی پس اے جنوینس تم اپنے رب کی کن کن نیمتوں کو جھٹلا ہوگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے اس قول کو نقل فرمایا یعنی حدیث میں کہا تھا کہ جنوں نے جب یہ بات سنی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا تو ہم بھی یہی بولیں کہ اس کے میننگ کہا اللہ کہ ہم کسی بھی چیز تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تو ہم اگر ہمیں عربیق میں یاد نہیں ہیں تو جب بھی ابھی آئے گا ہم کہتے ہیں اللہ ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں انسان کو اس نے ٹھیکرے جیسی سوکھی سڑے ہوئے گارے سے بنایا ٹھیکرے جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے سبحان اللہ یہاں پر کیا چیز ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس کی اوقات بھی بتائی ہے کہ تم ہو کیا چیز جتنا کرتے ہو اسی رب کی نافرمانی کرنے لگتے ہو حالانکہ تمہارا تعریف کیا ہے کہ اس نے تمہیں ٹھیکرے جیسی سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا پس اے جنوئنز تم اپنے رب کے کن کن آجائب خدرت کا انکار کرو گے لا بشای امنی عمی کا رب بنا وانو قذب دونوں مشرقہ دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے پس اے جنوئنز تم اپنے رب کے کن کن خدرتوں کو جھٹلاو گے دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے پس اے جنوئنز تم اپنے رب کی خدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاو گے سبحان اللہ کتنا زبردست میسیج ہے اور یہ ویڈیو اور پکچرز ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طرح دو طرح کے پانی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ہیں دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں مرج کہتے ہیں دو چیزوں کا ایسے ملنا کہ اس کی اصل باپیر ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ دو سمندر پانی دو طرح کے ہے میٹھا ہے کھا رہا ہے وہ ساتھ چل رہا ہے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی مٹھاس ہتم نہیں کرنی ہے بورے سے بورے محول میں بھی اچھا بن کر رہنا ہے ان سمندروں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں بس اے جنوئنز تم اپنے رب کی خدرت کے کن 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 کمالہ آپ کو جھٹلا ہوگے یعنی یہ جو یہ تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کر رہے ساتھ ساتھ چل رہے اور دونوں چیزیں کیا کرنی ہیں لوگوں کو فائدہ دے رہی ہیں انسانوں کے لئے موٹی مونگے اس میں سے نکل رہے ہیں بیوٹیفائی کر رہی ہیں ہماری دنیا کو بھی اور لوگ فائدہ مند بنی رہی ہیں اور پھر پوری جو کائنات ہے جس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا حسن کس لئے ہے کہ اگر ہم دیکھیں کیوں ہے اس کا حسن یہ کائنات اتنی حسین اتنی بیلنس اتنی آرگنائز کیوں ہے کیونکہ یہ سب اللہ کا حکم مان رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ جہاز اسی کے ہے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے میں ہے پس اے جنوینز تم اپنے رب کی کن کن حسانات کو چٹلاوگے ہر چیز جو اس زمین میں ہے فنا ہونے والی ہے رکیے یہاں پر ہم سب سوچتے ہیں کیا کیا چیزیں فنا ہونے والی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم ایسی کوئی بھی آیت سنتے ہیں کہ کوئی چیز فنا ہونے والی ہے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی ہمارے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے کیا چیز ہے جو ختم ہونے والی ہے میں آپ سب کی میسیجز بھی ڈیکھنی ہوں اگر آپ لکھ کے بھی بتانا چاہے تو ضرور بتائیے ہم اکثر سوچتے ہیں جب فنا ہونے والی چیز کیا ہوگی گھر فنا ہو جائیں گے کوئی چیزیں فنا ہو جائیں گی عموماً ذہن میں یہی آتا ہے لیکن یہاں پر مجھے اور آپ کو کیا سوچنا ہے میں بھی فنا ہو جاؤں گی میرا گھر میری بچے میری ساری سب چیزیں فنا ہو جائیں گے اور جو کچھ ہم نے کمایا دنیا میں جو چیزیں تھی وہ کچھ بھی ہم ساتھ لے کے جانے والے نہیں ہیں بچے گا کون اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے پس اے جنوینس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جٹاؤ گے زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں اور ہر آن وہ نئی شان میں ہے سبحان اللہ اللہ تعالی کی کیا ہے ہر آن ہم شان دیکھ رہے ہیں کہ ایسے وہ لوگوں کو شفاہ دے رہے ہیں کسی کو اٹھا رہے ہیں کسی کو گرا رہے ہیں کسی کو رزق دے رہے ہیں کسی کو روک رہے ہیں کسی کو زندگی دے رہے ہیں کسی کو موت دے رہے ہیں پس اے جنوینس تم اپنے رب کی کن کن صفاد حمیدہ کو جٹلاو گے اے زمین کے بوجھوں کس کو کہا جا رہا ہے نالائق جنوینس کو انخدیب ہم تم سے باز سپورس کرنے کے لئے فارغ ہوئے جاتے ہیں پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جٹلاتے ہو اے گرو جنوینس اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لئے بڑا زور چاہیے جب بھاگ نہیں سکتے تو کیا کریں پھر سرندر کر دیں اپنے رب کی کن کن خدرتوں کو تم جٹلاو گے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آپ کا شوالہ اور دعا چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اے جنوینس تم اپنے رب کی کن کن خدرتوں کا امکار کرو گے پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اے جنوینس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن خدرتوں کو چھٹلاو گے آپ دیکھیں یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شام کے ٹائم میں پھلکو ریڈ ہو جاتا ہے تو کتنا یعنی خوف آتا ہے دیکھ کر اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ اکبر پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کی کن احسانات کا انکار کرتے رہے ہو مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اس وقت تم اپنے رب کی کن کن خدرتوں کو جھٹلاو گے اللہم اللہ تجاننا منہم اس وقت کہا جائے گا کہ وہی جہانم ہے جس کو مجرمین جھوٹ خرار دیا کرتے تھے اسی جہانم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے پھر اپنے رب کی کن کن خدرتوں کو تم جھٹلاو گے اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں جی اب یہاں سے کیا ہے کس شخص کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں ازاد نہیں جیتا غیر ذمہ دار نہیں اپنے آپ کو فارغ نہیں سمجھتا بلکہ کس شخص کی بات ہے جو دنیا میں اللہ سے دردتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے لیے دو باغ ہیں جنتان یعنی اس کو ہر نیک شخص کو اس کی بڑی جنت میں دو دو جنتیں دی جائیں گی جو اس کے لیے مخصوص ہوں گی اپنے رب کے کن کن نامات کو تم جھٹلاو گے ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن نامات کو تم جھٹلاو گے دونوں باغوں میں دو چشمے روان اپنے رب کے کن کن نامات کو تم جھٹلاو گے دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کی کن کن انامات کو تم جھٹلاوگے جنتی لوگ اپنے ایسے فرشوں پر تک یہ لگائے بیٹھیں گے کہ جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی اپنے رب کے کن کن انامات کو تم جھٹلاوگے ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ناچوا ہوگا کیا ان کی قوالیٹی یہاں بتائی جا رہی ہے کہ عورت کی دیکھی کہ یہاں پہ اصل خوبصورتی کیا بتائی ہے کہ شرمیلی نگاہ والیاں ہوں گی ہے نا یعنی جنت کی جو عورت ہے جنت میں جو ہورے ہیں ان کو جو دسپلے کیا گیا ہے وہاں پہ کہیں بھی بولڈ اور بیوٹیفل کا کنسپٹ نہیں ہے وہاں پہ کیا بلتا ہے کہ وہ شرمیلی نگاہوں والی ہیں اور عورت کا حیاء اس کا زیور ہے عورت کا زیور کیا ہے اس کی حیاء ہے تو اسی حوالے سے یہاں بتایا جا رہا ہے اور جنن جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جنن چھوانا ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے ایسے خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سب اور کیا ہو سکتا ہے ہائی لیک کی جس آیت تو یہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سب اور کیا ہو سکتا ہے پھر ای جنو انس تم اپنے رب کے کن کن آسا پہ حمیدہ کا تم انکار کروگے دیکھئے بعد دنیا میں کیا ہوتا ہے بعض اقت ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن سمٹائمز وہ نیکیوں کو کوئی ریکنشن نہیں ملتی کوئی اس کی تعریف نہیں ہوتی کوئی اس کی خدردانی نہیں کرتا کوئی اس کو جانتا نہیں ہے لیکن کل اللہ سبحانہ وتعالی کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا بدلہ نیکی ہی دیں گے خوبصورت چیزیں دیں گے اور یہ کیسے ممکن ہے اللہ کا انصاف نہیں ہوگا اللہ تو بہت انصاف پسند ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے کام کر کر آئے جن کی زندگی ففر رو اللہ والی رہی جو بھاگتے دوڑتے رہے جنہوں نے اپنی نفس کو کنٹرول کیا جنہوں نے حلال پر اتفاہ کیا جنہوں نے اللہ کے حکموں کو جو توڑنے سے ڈڑتے رہے جنہوں نے حق کے راستے میں تکلیفیں مشکلیں برداشت کی کیا اللہ ان کو کوئی جزا نہیں دے گا ہے نا کیا ان کی ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اب بڑی امید دلائی ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کسے وہ اور کیا ہو سکتا ہے پھر اے جنہوں انصاف اپنے رف کے کن کنو سافی حمیدہ پہ تم انکار کرو گے اور دیکھیں کس طرح اللہ تعالی قدردانی کر رہے نا پھر آگے کیا ہے اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث آتی ہے کہ دو جنتیں سابقین یا مقربین کے لیے ہوں گی جن کے برطن اور آیائش کی ہر چیز سونے کی ہوگی اور دو جنتیں تابعین یا صحاب الیمین کے لیے ہوں گی جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی سبحان اللہ اپنے رب کے کن کن انامات کو تم جھٹلاوگے گھنے سر سبز و شاداب باغ اپنے رب کے کن کن انامات کو تم جھٹلاوگے دونوں باغوں میں دو چشمیں فبواروں کی طرح اُبلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انامات کو تم جھٹلاوگے ان میں بکسرت پھل اور کھجوریں اور انار اور اپنے رب کے کن کن انامات کو تم جھٹلاوگے ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے خیموں میں ٹھہری ہوئی ہوریں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے یہاں پر خیموں میں ٹھہری بھی ہوریں ہیں پھر اہل جنت کی بیویاں ہیں تو ایک میں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت امیت علمہ سے اس کی راوی ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا ہوریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا کی عورتوں کو ہوروں پر وہی فضیرت حاصل ہے جو عبرے کو استر پر ہوتی ہے میں نے پوچھا کہ اس بنا پر فرمایا اسی ہے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں اس سے کیا مراد ہوا کہ اہل جنت کی بیویاں تو وہ خواتین ہیں جو دنیا میں ایمان لائیں اور مال سالے کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئیں اور پھر وہ ان جنتوں کی مستحق ہوں گی ہے نا اور پھر وہاں ہوریں بھی ہیں ان کے لیے لیکن اصل میں جو جنت کی عورت جو ہے اس کی یہاں پر بات کی گئی ہے کہ اس کی جو ویالیو ہے وہ کہیں زیادہ ہے نا اور کیونکہ ہوروں کو تو اللہ نے دیزائن ہی اسی طرح کیا نا وہ تو جنت کے لیے دیزائن ہو لیکن وہ عورت جو دنیا سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو بچا کے وہاں جنت تک پہنچی ہوگی تو وہ کیا ایسی بیٹھے بیٹھے تھوڑی پہنچ گئی ہوگی نا اس نے بھی تو ففر روح اللہ کیا ہوگا اللہ کے آگے چھپنے والی ہوگی عبادت کی اپنی اپنی حفاظت کی اللہ حکامات آئے ان کو مانا آپ نے آپ کو کور کیا ہے نا اور جائے گرمی تھی سردی تھی بس وہ اللہ کے حکامات پر چلتی چلی گئی ہے نا نمازیں پڑھی اپنے اولادوں کی پرورش کی ہے نا اللہ کے راستے کے کام کے کہا اللہ ان کو جزا نہیں دے ہے نا تو پھر اللہ نے کیا رکھا کہ ان کی ویالیو تو وہ کہیں زیادہ ہے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھ جھٹلا ہوگے وہ جنتی سبس قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تک یہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے بڑی برکت والا ہے تیرا رب رب جلیل و کریم کا نام تبارک اسم ربی قدل جلال والاکرام الحمدللہ یہاں پر سورہ الرحمن مکمل ہوتی ہے اور انشاءاللہ سورہ الواقعہ شروع کرتے ہیں واقعہ قیامت کے نام میں سے بھی ایک نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خوافضت الرافعہ اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا جب وہ واہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا وہ تہہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی زمین اس وقت یقبار کی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراغندہ غبار بن کر رہ جائیں گے یہاں پر دیکھیں کہ خوافی دت و روافعہ ہے کہ تہہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی ایک تو اس بارے میں یہ یاد ہے کہ ہر چیز اوپر نیچے ہو جائے گی اور اس میں تفاصیل میں مفسرین یہ پوائنٹ بھی رکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ گرانے والی اور اٹھانے والی یعنی کہ ایک تو وہ اُلٹ پُلٹ کر دی گی اور دوسرا کہ وہ لوگ جو دنیا میں گرے ہوئے لوگ تھے جن کو کوئی ویالیو نہیں دیتا تھا کل وہ اونچے مرتبوں پر پہنچے ہوئے ہوں گے اور اسی طرح دنیا کے اندر وہ لوگ جو کہ بہت یعنی ان کا ایک مقام تھا ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا کوئی ایسا مقام وہاں پر نہ ہو تو اسی لئے خوافی دت و روافعہ کہا گیا زمین اس وقت یک بار کی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراغندہ غبار بن کر رہ جائیں تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے دائیں بازو والے تو دائیں بازو والوں کے خوش نصیبی کا کیا کہنا یہ کون ہے جنت کی میڈل کلاس ہے فرائز کی نیکیاں اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا کہنا یہ بدنصیب جو دین سے اسلام سے اللہ اور اس کے رسول سے دور رہے اور آگے والے تو پھر آگے والے ہیں یہ ہیں پرفیکشنسٹ ہے نا وہی تو مقرب لوگ ہیں نیمت بھری جنتوں میں رہیں گے وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نیمت بھری جنت میں رہیں گے اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہر دوار میں آپ لیکھتے ہیں کہ سابقونل اولون جو ہوتے ہیں وہ مطلب کم ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی بھی لیکن ان کی جو value ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہو زیادہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے سٹارٹ میں ہوتی ہے تو اس کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا اس وقت اگر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اپنی انرجی دیتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر بعد میں تو جب وہ چیز کا سٹرکچر بن گیا وہ نظر آ رہی ہے تو پھر تو بہت لوگ آ جاتے ہیں لیکن سابقونل اولون تھوڑے ہوتے ہیں جو قربانی کے لیبل پر جیرے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک اور جو وہ حدیث ہے سابقونل اولون کے بارے میں گیا آتی ہے کہ حضرت عائشہ اس کی رابی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے لوگوں نے ارسکا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا وہ جنتہال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا انہوں نے قبول کر لیا جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے ادا کر دیا اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو اپنی ذات کے معاملے میں تھا سبحان اللہ تو کیا کرنا ہے پھر صحابقونل اولون بننے کی کوشش کرنی ہے اپنے دور کے صحابقونل اولون بن جائیں خاص کے جن جگہوں پر ہم بیٹھے ہیں جن زمین کے ٹکڑوں پر ہم بیٹھے ہیں کیوں نہ ہم اپنی ایفرز ڈال دیں اپنا حصہ ڈال دیں اپنی جان اپنے مال اپنے جذبار ڈال دیں تاکہ کیا ہوں ہم یہاں کے صحابقونل اولون ہوں جنہوں نے یہ کوشش کی یہ میسج اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے ایفرز ڈالیں اور کوشش کی مرسا تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے ان کی مجلسوں میں عبدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریس پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھڑتے ہوں گے جسے پیکر نان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا وہ ان کے سامنے ہر طرح کے نذیز پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں اور پرندوں کے گوش پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں ان کے لئے خوبصورت آنکھوں والی ہوریں ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی یہ سب کچھ انعمال کی جزاکر طور پر ملے گا جو دنیا میں وہ کرتے رہے وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے جو بھی بات ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی جنتی عورتوں کی خوبصورتی اور اس کے علاوہ ایک اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے بلکہ بڑا پرسکون محول ہوگا اور دائیں بازو والے دائیں بازو والوں کے خوشنظیبی کا کیا کہنا وہ بے خار بیریوں اور تیب تی چڑے وے کیلوں اور دور دور تک پھیلی وی چھاؤں اور ہر دم روا پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے پکسرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے ان کی بی بیوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے ورجن بنا دی جائیں گی اپنے شوہروں کی آشق اور عمر میں ہم سے یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت ہوں گے یہ میڈل کلاس ہے آپ دیکھتے ہیں جو ٹرابل کرتے ہیں تو جو بزنس کلاس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تھوڑی ہوتی ہے تھوڑی ہی جگائیں ہوتی ہیں لیکن جو ایکانومی کلاس ہوتی ہے وہ زیادہ ہے تو یہ کیا ہوئی ہے اس میں اور اللہ تعالی ہمیں بہران وہی والی بات ہے کہ جنت میں تو ایک کوڑا مل جانے کی جگہ دنیا ہم آفیحہ سے بہتر ہے تو یہاں پر پہلے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں محمد نی اسعلو کل جنت الفردعوس آمین اللہ آمین اور ان کی پھر وہی قوالٹیز تھیں کہ ان میں بھی کیا ہے کہ پھل مل رہے ہیں نیمتے ہیں نچھت گاہیں ہیں ریلاکس بیٹے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ میں کیا ہے ان کی بیویاں بھی ہیں جو کہ کیا ہے ورجن بھی ہیں اور ان کی اپنے شہروں کی عاشق ہیں اور عمر میں ہم سے نے اب اس کے اندر یہی آتا ہے کہ وہ سیم ایج کی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی سی وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑیہ عورت آئی اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑیہ داخل نہیں ہوگی تو وہ روتی بھی واپس چلے گئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی یعنی اس کو جوان کر کے بھیجا جائے گا رہے ہیں سبحان اللہ اور بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا وہ لوگ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھویں کسائیں میں ہوں گے جو نہ تھنڈا ہوگا نہ رامدہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اسرار کرتے تھے کہتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجہ رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کرے کیے جائیں گے اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر ہے مقرر کیا جا چکا ہے پھر اے گمراہوں اور چھٹلانے والوں تم شجر زبکوم کی غزہ کھانے والے ہو اسی سے تم پیت بھروگے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تاؤنس لگے وے اونٹوں کی طرح پی ہوگے یہ ہیں بائے بازو والوں کی زیافت کا سامان روز جزا میں اللہ وآلہ وسلم اللہمہ لا تجعلنا منہم اللہمہ جرنا من النار اللہمہ جرنا من النار اللہمہ جرنا من النار اب دیکھیں انجام اللہ تعالی نے بتا دیئے تین کیاٹیگریز ہیں یا تو کیا کرو صحابقون الولون بن جاؤ یا تو اصحاب الیمین رہو یا پھر اصحاب شمال میں چلے جاؤگے دو میں تو پھر بھی بچت ہے کہ صحابقون الولون ہوئے تو زبردست یمین میں بھی آگئے دائیں آزو والے بھی ہو گئے تو الحمدللہ لیکن درنا کس بات سے کہ ان کے اندر شامل نہ ہو جائیں دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے اس تھوڑی سی ٹائم کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کل پیامت کے دن تو اللہ تعالی نے بار بار وہ پکچرائز کیا کہ وہاں پہنچ کے تو لوگوں کو لگے گا کہ گھڑی بر رہے پتہ نہیں ایک دن رہے کنچن لمحے گزار کر آئیں بس اتنی ہی دیر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تذیخ نہیں کرتے کبھی تم نے غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہمیں آپ دیکھیں کہ باں باپ مل کے جتنی ایفرٹس کرلیں جتنی کوششیں کرلیں اگر اللہ نے نہیں اولاد دینی ہوتی تو نہیں دیتے تمہارے درمیان ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے آجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو پھر تم سبخت نہیں لیتے کبھی تم نے یہ سوچا کہ یہ بوئی جو تم بیشت بہتے ہو ان سے کھیتیاں تم ادھاتے ہو یا ان کیوں گانے والے ہم ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم ترہ ترہ کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارے تو نصیبی پوٹے ہوئے ہیں کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے مادلوں سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں جہا ہم چاہیں تو اسے سخ خاری بنا کر رکھ دیں پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے اللہ اکبر اللہ کی ساری نعمتوں کو لینے کے بعد کرنا کیا اللہ کی شکر گزاری کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آپ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت ہم تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لئے سمان عزیز بنایا ہے پس یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تزدیع کرو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں سب جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا پرشتوں کی یہاں بات ہے یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم میں اتنائی بردتے ہو سوال کیجئے اپنے آپ سے اور اس دیمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے چھٹلاتے ہو اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ کے اسے چھٹلانے سے اور سوال کیا یہ اتنے زبردست جو ہے وہ رب العالمین جو ہے اس کا کلام ہے اور تمہارا تم کیا کرے اس کو توجہ ہی نہیں دیتے اس کو سنجیدہ نہیں لیتے ہو اور کیا یہی خسمت رہ گی یہ کہ اسے چھٹلاتے چلے جاؤ اللہم اللہ تجاننا منہم اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتیوی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے سوال اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ بتائیے کبھی دیکھا آپ نے کسی کو اس کی ڈیتھ بیٹ پر سارے لوگ آس پاس کھڑے ہیں بعض زکا تو ایسا ہوتا ہے کہ فاملی میں جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اس وقت تمہاری بنیزبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وگر تم کو نظر نہیں آتے پھر وہ مرنے والا کرمقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور امدہ رزق اور نعمت دھری جنت ہے اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب یمین میں سے ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھالتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھوکا جانا ہے اللہم اللہ تجعنا منہو یہ سب کچھ قطعی حق ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تذبیع کرو دیکھیں اللہ زبان تعالیٰ نے شروع میں بھی تین کیٹرگرائز کے تین کیٹرگریز بتائیں اور اینڈ میں بھی وہی تین انجام بتائیں ہیں سورہ الحدید وہاں خوبصورت سورہ ہے مدنی سورہ ابھی تک ہم مکی سورہ پڑھ رہے تھے اب دوبارہ مدنی سورہ کی طرف آ رہے ہیں اس سورہ کا جو پورا موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر دیکھتے ہیں بہت ہی امپورٹن سورہ راز میں سے ہے اور بہت خوبصورت میسیج ہے اس کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فس سماواتی والارد وہوالعزیز الحکیم اللہ کی تذبیع کی ہے اور اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے وہی زبردست اور دانہ ہے زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عشفر جلوہ فرما ہوا اس کے علمیں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو ہائی لیک کر جے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ کیا مجھے اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے میرے ساتھ ہیں مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں سبحان اللہ اور جو کام بھی تم کرتے ہو سے وہ دیکھ رہا ہے اس سب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ سبحان اللہ ہم سب اللہ کی محبت میں اس کے قرآن کی محبت میں یہاں جمع ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیٹھے میں اور کیا کر رہے ہیں اس قرآن کو سن رہے ہیں اس قرآن کی اللہ کے لیے بیٹھے ہیں سبحان اللہ وہی زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام فیصلے کے لیے اسی کی طرف اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز پر جانتا ہے دیکھئے برابر میں بیٹھا با شخص نہیں جان پاتا آمینو باللہ ورسولی وانفقو مما جعالکم مستخلفین فی ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرج کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے یہاں پر ایک چیز کو اگر ہم غور کریں جیسے میں نے آپ سے بھی کہا کہ یہ مدنی سورہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آرڈینس ہے وہ مسلمان ہی ہیں ایمان والے ہی ہیں پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر یعنی کیا ہے کہ اپنے کانسپ کو درست کرو اللہ اور اس کے دل رسول کو سچے دل سے مانو ٹھیک ہے اور پھر کیا کرو صرف مانو نہیں بلکہ پھر تمہارے عمل دکھنا شروع ہو جائے ہے نا دمی جو ہے وہ کیا ہو اخلاص کے ساتھ پھر ایمان والوں کے جیسے کام کرنے شروع کر دو اور پھر یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا خلیفہ کیا ہوتا ہے پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں نائب جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ یہ جو چیز ہیں یہ کونسپ اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں کہ مال سے تمہیں خرچ کرنے اب جب انسان جیسی کچھ خرچ کرنے کا سنتے ہیں تو اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے نا وہ ایک اسٹنجنس ہوتی ہے انسان کے اندر تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو مال تمہارے پاس ہے تم اس کے کوئی مالک تھوڑی ہو تم تو خلیفہ ہو تمہیں تو وہ دیا گیا ہے for certain period of time کے لیے اور جس دن تمہاری موت کا وقت ہوگا وہ تم سے واپس لے لیا جائے گا تو پھر کیا اللہ سبحانتہ اللہ سی طرح اُبھار رہے ہیں ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا اس میں سے خرچ کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا جر ہے سبحان اللہ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو مال ہے یعنی خلیفہ سے ہمیں ایک اور بات کیا سمجھ رہتی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مال یعنی کہ خلیفہ کون ہوتا ہے بعد میں آنے والا تو اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس کو کیا ملا ہے اس کو جو ہے وہ مال ملا اور کسی اور کا اس کو ملا اور اس سے پھر کسی اور کو مل جائے گا تو کیا مطلب ہو گیا کہ یہ مال نہ تو تمہارے پاس ہمیشہ رہنا ہے نہ پہلے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ رہے گا کرنا کیا چاہئے پھر اس مال کو آگے ڈپوزٹ کرو آخرت کے لیے ڈپوزٹ کرو تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا عجر ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے وہ تم سے اہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کی باتیں کیونکہ یہاں پر آ رہی ہیں تو ترمزی کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایک مرتبہ بکری کو زبا کر کے اس کا گوش تقسین کیا گیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلے میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ بکری میں سے کیا باقی رہا تو حضرت عائشہ نے ارس کیا کہ ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچائے تو آپ نے فرمایا کہ ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی یعنی جو کچھ خدا کی رہا میں سر پوا وہ ہی اصل میں باقی رہ گیا سبحان اللہ اسی طرح اس صدقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون سے صدقہ بہتر ہے کس کا عجر زیادہ ہے جب یہ سوال آپ سے کیا گیا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو مال کی کمی کے بائیس اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اس اس کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو اس وقت کا انتظار نہ کر جب جان نکلنے لگے گی تو کہے گا کہ یہ فلاں کو دے دیا جائے اور فلاں کو اس وقت یہ مال فلاں فلاں کو ہی جانا ہے یعنی ہم جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتی ہے وہ تو وارثوں کا ہے ایک اور اس میں ہمیں حدیث آتے مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ تیرہ مال میں سے تیرہ حصہ صرف اتنا ہے کہ جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا پہن کر پرانہ کر دیا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اس کے سوا جو بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لئے چھوڑ کر جانے والا ہے تو کیا کریں پھر اپنے ہاتھوں سے دیکھ کر جائیے اپنے ہاتھوں سے آگے دے دیں اور جو دنیا کے مال ہیں ہمیں کیا کرنے ہیں آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کراتے جانا چاہیے اور دیکھیں آج کل جس طرح ہمارے مال کی ضرورت ہے اس وقت اسلام کو ہے نا تو اگر ہم یہ چیز سوچیں کہ ہم اسے جمع کر کر کے رکھیں گے تو بھی ہم بچیں گے تو نہیں نا آگے دیکھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی مراز اللہ ہی کی ہے تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سی اچھے وعدے فرمائے ہیں جی آپ دیکھیں کہ جب اسلام پر جو وقت ہوتا ہے جب تھا نا کہ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح سے پہلے جہاد کرنے والے کیونکہ کیا وجہ تھی اس وقت کیا تھا کہ اسلام کوئی بہت ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ بہت پرنپتا وہ نہیں دکھ رہا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے اس وقت پر اپنا مال انویس کیا اصل میں وہ کیا تھے وہ مخلص تھے اور ان کی جو افرسی کیونکہ ان کو بظاہر کچھ پمپ انشو نہیں دکھ رہا تھا کچھ ان کو کوئی زیادہ وہ نہیں دکھ رہے تھیں کہ اچھے اس کے بعد یہ یہ بینیفٹ ہوگا اور یہ فتحات ہو جائیں گی اور یہ خیبر بھی فتح ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا تو اس وقت جنہوں نے لگایا انہوں نے اخلاص کے ساتھ سچے ذل سے لگایا اور اس وقت جو مال لگا رہے ہوں گے جو جان لگا رہے ہوں گے ان کو تو شاید یہ بھی فیلنگز کا بھی آتی ہوں گی کہ یہ تو زائے ہی ہو جائے گا اس سے کیا بنے گا ہے نا لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے بعدوں پر یقین کر کے لگایا تو اللہ نے کیا کر دیا کہ ان کے ان کی پھر قدرداری کی تو کوشش کرنی ہے کہ اپنی مال اپنی ایفرٹس دین کی بنیادوں میں لگا دیجئے کہ جو بنیاد بنیاد کیا ہوتی کوئی پوری بلڈنگ گر جائے گی بنیاد وہیں گی وہیں رہ گی تو جو لوگ شروع میں دکھاتے مان لگاتے ہیں جان لگاتے ہیں وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں بنیاد میں لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ زیوردس انویسمنٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ جو شیئر ہولڈرز کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا دن ان کا کام ہی ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کون سا بزنس گرو کر رہے ہیں کس کے شیئرز لیں گے تو فائدہ ہوگا کس کے لیں گے تو لوس ہو جائے گا تو ایک ایمان والا جو اپنی انویسمنٹ ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ کہاں اس کا فائدہ ہوگا اور پھر بات ضرورت کی بھی ہوتی ہے آج دین کو میری جان کی میرے مال کی ضرورت ہے آج میں نے بچا لیا کل ضرورت ہی نہیں ہوگی تو جتنا بھی لے آؤ تو وہ پھر اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی حجر دو میں جائے گا لیکن پھر کوئی اور اس کی مطلب اتنا اس کا جر نہیں ہوگا یا اتنی اس کی ضرورت نہیں ہوگی اور پھر دیکھیں کہ آج ہمارے مال کی ضرورت کیا ہے کلم خریدنے پہ ہے تو کلم خریدیے تلوار خریدنے پہ تو تلوار خریدیں گے لیکن آج کھے وہ کیا ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اس ون مکی دور سے ہماری جو اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں وہ نظریاتی جنگیں ہو رہی ہیں ذہنوں کو لیا جا رہا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کس کے اوپر اپنا مال لگانا ہے اپنی جانیں لگانی اسی نظریاتی جنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جو ہماری نسلوں کے اندر جو چیزیں جاری ہیں ہم اس کے لیے دیکھیں کہ ہمارے مال کہاں لگ رہے ہیں ان کا درجہ بعد میں خرچ و جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں جو کچھ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانے دور رہا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے ان سے اچھے وعدے فرمائے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض قرض حسنہ کی بات آ رہی ہے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس دے اس کے لیے بہترین عجر ہے زبردست ڈیل کی پیش کی جاری ہے کیا کرنا ہے تمہیں کیا کرنا ہے اللہ کو قرض دے دو یعنی وہ مال اب اللہ ہی کا دیا وہ مال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے کیا کہہ رہے ہیں اپنے ذمہ قرض کہہ رہے ہیں کون سا قرض قرض حسنہ کیوں کون سا مال قرض حسنہ ہوتا ہے جو خالص نیت کے ساتھ کسی ذاتی قرض کے بغیر دیا جاتا ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی جس میں کوئی ناموری نہیں چاہیے ہوتی جس میں کسی پر احسان نہیں جتایا جاتا یعنی وہ مال جو ہم اپنی اچھی نیت کے ساتھ دیں گے اسے ہمیں کوئی ناموری ریاکاری کوئی مطلوب نہیں ہوگی چھپا کر دے رہے ہوں گے دینے کے بعد بھول جائیں گے کسی پر اس کا احسان نہیں جتائیں گے اور صرف اللہ کی خاطر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنے ذمہ قرض حسنہ کہتے ہیں اور قرض کیا ہوتا ہے جو واپس دیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مال ہم اللہ کی راستے میں لگا رہے ہیں اللہ کا دیا وہ مال وہ کیا ہوگا اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض کہتے ہیں اور پھر اس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آنا آیت نازل ہوئی اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو حضرت ابو دہدہ انساری نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں خجور کے چھے سو درخ تھے اسی میں ان کا گھر تھا وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کہ وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا کہ دہدہ کی ماں نکل آؤ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا اور سبحان اللہ امی دہدہ کیا کہتی ہے کہ تم نے نفع کا سعودہ کیا دہدہ کے باپ اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئے سبحان اللہ آپ سوچیں یہ والے فیلنگز یہ کیسے ہاتی ہیں یہ کہ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے وہ اسے بڑھا کر دے گا وہ اسے ملٹیپلائے کر دے گا اللہ تعالی کے ہاں کوئی پلس نہیں ہے اللہ تعالی کے پاس ملٹیپلائے کا سائن ہے کیونکہ یہاں کیا کہے جو تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس دے دے گا سبحان اللہ اور دیکھیں کہ یہاں پہ صرف مال کو مت لی جائے گا اگر اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لگاتے ہیں اپنی جذبات لگا رہے ہیں اپنی مینتیں لگا رہے ہیں اپنی رات دن کی نیند قربان کر کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان چیزوں میں بھی برکت دے گا جو ہم اپنی سکلز اگر دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں انشاءاللہ اللہ اسے بھی ہمیں بڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانے دوڑ رہا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی ہے بڑی کامیابی سبحان اللہ کہ یہاں کیا بتائے گی یہ چونوں دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے کام کر رہے تھے جنہوں نے اپنے وقت دیا مال دیا کوئی کیرنی کی کب دن رات بس وہ کیا کرتے رہے جو جہالت کے غفلت کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے وہ اس کے لیے کام کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پولے سرات پر اندھیرے میں نہیں چھوڑے گا بڑا خطرناک وقت ہے نا ہم نے کبھی کوئی آر کیا یعنی پولے سرات کہاں پر ہے جہانم کے اوپر ہے یعنی میدان حشر ہے آپ ڈراؤ کریئرز کو میدان ہے میدان حشر میں کھڑے فیستے ہو رہے ہیں اس کے بعد پولے سرات پولے سرات کے نیچے کیا ہے جہانم میں اور اس کے آگے کیا ہے جنت ہے ہے نا اس جنت تک جانا ہے اس پولے سرات کے اوپر سے گزر کر اور کیسا ہے وہ کہ اس میں بہت یعنی کہا جاتا ہے آنکڑے ہیں بہت باریک ہیں اور اس میں سے گزر کے جانا اور اتنا خطرناک اندھیرہ نیچے آگ لگی دی ہوگی جہانم دکھ رہی ہوگی اس کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہوں گے لیکن وہ لوگ جنہوں نے جو سابقون الولون تھے جو ففرول اللہ کر رہے تھے جو اللہ کی طرف دھوڑنے والے تھے جو اللہ کے راستوں کی میندیں کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں میں نہیں رکھیں گے وہ مومن لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم پر سرنڈر کیا خود کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے بھی یہ کیا ہوں گی روشنیاں ہو جائیں گی ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں جانب دھوڑ رہا ہوگا سبحان اللہ یہاں کرنا چاہیے میں تو یہ پڑھ کے لگا ہے سب کچھ ہی دیں دیں اللہ کے راستے میں نکال دیں اور یقیناً ان آیتوں پر آج انشاءاللہ ہم نے ضرور عمل کرنا ہے کہ کچھ بھی ضرور اللہ کے راستے میں ہم نے نکالنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پلے سرار پر وہ لائٹس پروائیڈ کر دیں وہ بلب ہمیں دے دیں جن کی روشنی میں ہم دیکھیں کیونکہ پلے سرار جہنم کے اوپر ہے سلپری ہے کانٹے والے اللہ تعالیٰ وہاں ایمان لانے والوں کو بچا لیں گے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی معنی تھی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ کامیابی ہے یہی ہے بڑی کامیابی ذالکہ ہو الفوز العظیم اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار ہائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر احمد اور بہار عذاب وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا تھا یہ کون لوگ ہیں کبھی آپ کو سمجھ میں آرہے کون لوگ ہیں یہ دو کشتیوں کے سوار ہیں ہے نا جنہوں نے ایک درف جانے کا فیصلہ نہیں کیا دل آ گئے کبھی مومنین میں بیٹھ گئے کبھی چلے گئے کبھی لگتا تھا کہ ہاں یہی راستہ ٹھیک ہے کبھی لگتا تھا نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کئی اور جانا چاہیے ہے نا تو اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اور اب کیا ان کی کوالیٹی دیکھ لی ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو مل جل کر رہتے تھے نا اگر آپ مدینہ کے سناریو میں بھی جائیے تو جو منافقین تھے وہ کیا تھے مومنین کے ساتھ مل کے رہتے تھے نا ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے ہم نے دیکھا غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے بھیلے وہ وہاں جا کے کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن بیسے ملے جلے رہتے تھے تو اب وہ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم نہیں آتے تھے ہم تمہارے ساتھ نہیں دیتے تھے ہم نے بھی تمہارے ساتھ فلا فلا کام کیا تھا لیکن اب ان کو کیا کہا جا رہا ہوگا مومنین جب آپ دیں گے ہاں اگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا تم نے موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے جھوٹی طبقات تمہیں فرید دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آگیا کون سا فیصلہ موت کا وقت اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا کیا دھوکہ دیتا ہے وہ دھوکے باز کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا لغفور الرحیم ہے یہ تو مولویوں کی بات ہے آرے یہ تو ایسی دراتے رہتے ہیں کوئی درنے کی بات نہیں ہے تم اپنا کام کرو کچھ نہیں ہوتا لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھل لم کھلہ کفر کیا تھا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے کہ ہاں ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پدلیں اللہ اکبر اور ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھوک جائیں خشا کیا ورڈ آیا قلوبہم لذکر اللہ خشا اس کا ورڈ ہے دل کا نرم ہونا نصیحت کا قبول کرنا اطاعت کے لیے راضی ہونا کسی کا دل یعنی کہ اطاعت کے لیے ڈاغب ہو جائے یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگل جائیں وہ اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں وہ اللہ کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں کریئے اپنے آپ سے سوال ہم نے بھی تو ستائیس میں پارہ بھی بس اب اینڈ کر رہے ہیں ہے نا تو کیا ہمارے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اس کے نازل کردہ حق کیا آگے جھوکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں صرف حسق بنے ہوئے ہیں خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں شاید کہ تم اقل سے کام دو ذرا سوچیں کہ اللہ کی چونیوی قومیں کب بھٹک جاتی ہیں جب ان میں خوش بہنیاں آ جاتی ہیں خوش نفس آ جاتی ہے جب وہ اپنی اپنی لیمٹس کو کرنے لگ جاتے ہیں جب وہ اجتماعیت کی زندگی چھوڑ کر انفرادی لیول پر جینے لگتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ جو بات کی گئی ہے کہ جب ان کو لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے یہی چیزیں لے کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کبھی بھی سخت نہ کریں کبھی سخت نہ کریں حقیقی ان لوگوں کے یہ تڑپی ہے یہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے یہ ذکر ہے اللہ کا ذکر یہ جو دلوں کو نرم کرتا ہے اس کو نگلیٹ کر دیا اس سے دور ہو گئے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا مردوں اور عورتوں میں سے جو لو صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لئے بہتری نجر اللہ کسی کا کچھ بھی نہیں رکھتا پورے اس میں دیکھتے آ رہے ہیں جب لوگوں نے سرند حضرت ابراہیم ہمارے سامنے کتنی بڑی مثال ہے نا کہ اللہ نے کیا مانگا تھا اولاد کی قربانی جب وہاں چھوڑ کر آگئے سہرہ میں چھوڑ کر آئے اس کے بعد جب بالکل ان کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو کیا کیا انہوں نے سرندر کر دیا کیا اللہ نے لیا ان سے واپس نہیں بلکہ کیا کیا اس کی جنگہ اور زبردست چیزیں اور پورا یعنی ایک سسٹم بھی آگیا جو ہم قربانیاں کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقینا کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لئے بہترین عجر ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا عجر ان کا نور ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دو زخی ہیں خوب جان لو کہ دنیا کے زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے لائبوں اللہب کھیل تماشا کیا ہے کیا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے لہب کسے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو مقصد حیات سے غافل کر دے اصل چیز سے غافل کر دے لطل کہتے ہیں یہ دنیا تو اسی طرح ہے لیکن زندگی کے بھی جو مرائل ہیں بچپن کیا ہوتا ہے پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں لہب بکار چیزوں میں بزی ہو جاتے ہیں پھر اور ہے پھر خود کو سجانے لگے پھر گھروں کو سجانے لگے پھر فخر آنے لگتا ہے کہ یہ دگریز لے لی یہ پروفیشن میں چلے گا یہ یوں ہو گیا ہم نے تو یہ بنا لیا پھر کچھ دنوں کے بعد یہ اپنے میں میں سے نکل کے کہاں جل جاتے ہیں اولاد کے اوپر فخر جتانہ شروع کر دیتے ہیں ہمارے بچے ایسے ہماری اولاد ایسی تو وہی بلکل اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سٹیجز کو یہاں بیان کیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشکار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بھز بن کر رہ جاتی ہے اس کے برس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ مطاع الغرور اللہ وقبار اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سوچیں کہ کتنا فائدہ ہونا سستی ختم ہو جائے ہماری سارے غم ختم ہو جائے کہ نہ دنیا کے غم ایور لاسٹنگ غم ہے نہ یہاں کہ خوشیاں ایور لاسٹنگ ہے کرنا کیسا بِقُولَ مَغفرتٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّتِنْ عَرُضُحَكَ عَرُضِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی بسر آسمان و زمین جیسی ہے یعنی یہ جو تمہاری دوڑ بھاگ ایک دوسرے سے مسابقت کا جو ورڈ آیا ہے آگے جانے کے لیے ہے یہ کیا ہو یہ صرف دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ کس میں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے لیے دوڑو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو ہے نا آپ دیکھیں دنیا میں چار درہ کے لوگ ہیں جو دنیا کے اعتبار سے خوش خسمت ہیں اور ساتھ میں گئے ان کی نافرمانیاں بھی ہیں ان کا آخرت میں انجام گئے بڑا بورا انجام ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دنیا خراب ہے وہ بہت 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 یعنی کہ خراب میں بہت شو نہیں دیکھ رہا بہت لمبی چھوڑی چیزیں نہیں دیکھتی لیکن وہ راز ہی ہے رب کی رضا میں تو ان کو آخرت ملے گی اچھی ملے گی اللہ کے وعدیں ہیں ان سے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی دکھی ہیں اور دین بھی نہیں ہے ان کے پاس تو پھر کیا ہو گیا وہ تو آخرت میں بھی خراب ہو گئے ان کی تو آخرت بھی خراب ہو گئی کتنا دنیا میں کچھ انجوائے کر پائے اور آخرت بھی چلی گئی تو چواتے کونسا ہوتے ہیں جن کی دنیا بھی بڑی اچھی مال، اولاد، خوشی، اتمنان اللہ نے ان کو عقل دی اور وہ اپنی انہی صلاحیتوں کو کیا کرتے ہیں جنت کے حق دار جاتے ہیں یہاں سے بس کرنے کا کام کیا ہے کہ بس کپڑے بچا بچا کر نکل جائیں مجھے تقوی کی ڈیفینیشن ہے نا کہ تم ایسے گزرو کارٹے دار جھاڑیوں سے گزرو بس وہاں سے بچ بچ کے انسان نکل جائے اللہ سبحانہ وتعالی پھر کیا آگے بتاتے ہیں کن کے لیے ہے وہ جنت جس کی طرف دورنے کی رغبت دلائی جاری ہے پھر بتایا گیا کہ اس کی تو غصت آسمان و زمین کے برابر ہے لیکن ہے کیا کس کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ بیلنس کرنے والی آئیتیں ہیں خوش رہنے کا راز ہے کہ جب بھی کوئی چیز تمہیں نہ ملے حالانکہ ہم چاہتے تھے تو غم نہ کرو مل جائے تو پھر اترایا نہ کرو ہے نا تو یہ چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں جو خود بخل کرتے ہیں دوسروں کو بخل پر رکھ ساتے ہیں بگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بنیاز اور ست بدہ استفات ہے ہم نے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لئے منافرہ کیا یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے یہ سب یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑی خوت والا اور زبردست ہے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے مددگاروں میں لکھ لے اس کے لیے ہمیں چلنے اور جو جوب ہمیں اسائن کرے اس سے کبھی بھی نہ ریٹائرمنٹ ہو نہ اس سے ہمیں پائر کیا جائے آمین ہم نے نو اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے ان کے بعد ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے اس کے بعد عیسیٰ نے مریم کو معبوس کیا اور اس کو انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے اس کی پیر بھی خیار کی ان کی دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈالا اور رہبانیہ دنوں نے خود اجات کر ڈالی ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کے خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ یا آپ یہ بدت نکال لی پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا جر ہم نے ان کو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے ہمارا دین بہت بیلنس دین ہے کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے مگر اس میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے خصور ماف کر دے گا اللہ بڑا ماف کرنے والا اور مہروان ہے تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے فضل اللہ کا ہے جس سے چاہے دے دے اس کا اختیار ہے اس پر الحمدللہ یہاں پر یہ سورہ سورہ الحدید بھی مکمل ہوئی ہمارا پارہ بھی مکمل ہوا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو اعتماد اس میں ہمیں پڑے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن نور بہ دے دے جس کی روشنی میں ہم اپنے پلے سرات کا سفر تیہ کر سکیں اور اللہ کی راستے میں خرش کرنے والے بن جائیں آمین اللہ ہی آمین آپ کو فور میں ایک سینے اوپر لیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو آپ کے لئے صدقہ بنا دیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ کل زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی ٹوئنٹی ایک پارہ بھی ازناللہ ہم کل شروع کریں گے وما علینا اللہ 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 ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم وتوب علينا انکا انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحق دکا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب اليک بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصبر جزاكم اللہ خیر کثیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ